تین سو ستر پہ مسلمان نہیں نکلا بابری مسجد والے ایشو پہ آیدھا رام مندر پہ فیصل آیا سنیے مسلمان سڑک پہ نہیں نکلا اور آپ جو یہ جو بل ہے مسلمان ہندوستان کا اگر ہے تو ہندوستانی ہے اسے جنہ سے جوڑنے کی گلتی مت کریے گا وہ جنہ کی آواج پہ پاکستان مسلمان نے جانا قبول نہیں کیا گاندھی کے وعدے پہ ہندوستان کی مٹی میں مرنا قبول کیا مسلمانوں کی آواج جنہ کبھی نہیں ہو سکتے اب ایسی کبھی نہیں ہو سکتا مسلمانوں کی آواج سماجبادی پارٹیر بس پار فلانی دھماکی پارٹیر نہیں ہے مسلمانوں کی آواج ہر وہ ہندوستان کا ہندو ہے جو ہندوستان کو ایک رکھنا چاہتا ہے کسی بات کرتے ہیں ذمہ داری سے میں بات کو ختم کرتے ہیں اپنے کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں سمیت پاترہ جی سودانشو جی بات کو سنیے سمجھئے دیش میں سرکار آپ کی یہ طاقتور سرکار ہے تین سو ستر آپ نے ہٹائی میں نے ویلکم کیا میں نے ویلکم کیا ہم نے ویلکم کیا کچھ لوگ ہیں جو اس کے ویرود میں تھے لیکن ہم لوگ ویلکم کیے آپ اچھا کام کریں گے ہم آپ کی تعریف کریں گے آپ نے مندر نہیں بنایا مندر سپریم کورٹ کی وجہ سے بن رہا ہے وعدہ آپ نے کیا تھا لیکن بن رہا ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں ٹھیک ہے تیسری بات تیسری بات مسلمان ہندوستان کا اگر ہے تو ہندوستانی ہے اسے جنہ سے جوڑنے کی گلتی مت کریے گا وہ جنہ کی آواج پہ پاکستان مسلمان نے جانا قبول نہیں کیا گاندھی کے وعدے پہ ہندوستان کی مٹی میں مرنا قبول کیا اگر گلتی جنہ نے کی تو سنیے سنیے سب گلتی جنہ نے کی تو سزا حارون یوسف کو دیں گے نہیں تین سو ستر پہ مسلمان نہیں نکلا بابری مسجد والے ایشو پہ آیدھان آم مندر پہ فیصلہ آیا سنیے مسلمان سڑک پہ نہیں نکلا اور آپ جو یہ جو بل ہے اس کا ویرود ہم اس لیے نہیں کر رہے اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ہندوستان پاکستان ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس دیش کی سنبیدھان کے اندر رہتے ہوئے آپ جو فیصلے لے رہے ہیں تو کم سے کم آپ فیس کرنے کو تیار ہوئیے گا سبان شتیم میدی جی نے بڑے عدب کے ساتھ یہ بات کہی کہ اڑ رہے تھے وہ بادل حلال کے یعنی کہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو مسلمانوں نے جشن منایا وہ ایک اسلام کے نظریے سے منایا اور یہ ڈیویجن ہونا چاہیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جنہ عمران خان اور عویسی مسلمانوں کی آواز نہیں ہیں مسلمانوں کی آواز وہ مہتمہ ہے جو راج گھاٹ پہ سو رہا ہے مسلمانوں کی آواز جب دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تو سیکڑ علیماؤں کو ان پر لٹکایا گیا تھا مسلمانوں کی آواز بیر عبدالحمید کی چھاتی سے ٹپکا وہ لہو ہے جو بھارت ماتا کی جے بولتا ہے مسلمانوں کی آواز معاف کرنا سدھانسو جی جنہ کبھی نہیں ہو سکتے عبیسی کبھی نہیں ہو سکتا مسلمانوں کی آواز سماجبادی پارٹیر بسپار فلانی دھماکی پارٹیر نہیں ہیں مجھے بہت ساری باتیں ہیں بہت بڑا مددہ ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سمیت پاترہ جی اور ان کی سرکار سدھانسو جی اور ان کی پارٹی یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں لیکن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ منمہان سنگھ جی نہ کیا تھا کبھی کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں لیکن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ یہ مہاتمہ گاندھی نے کہا تھا بھائی محاتمہ گاندی نے یہ کہا کہا کہ مسلمان کو نئی علاوہ کریں گے میں کہہ رہا ہوں آپ سارے شرنارتیوں کو علاوہ کریے شرنارتی میں اور گھسپیٹھٹیا میں فرق ہوتا ہے اگر کوئی گھسپیٹھٹیا بھارت میں ہے اسے باہر کرتے lugen آپ نگا لئے آپ گھسپیٹھئے باہر نہیں نکالتے آپ دیویزن کرنا چاہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں سمضی joe اف کے کہہ رہیانے کی دھرم کے نام پر دیویزن کر رہے ہیں ہندووں کو بھی مرخ بنانا چاہتے ہیں یہ ایک مسلمان کو ایک غسپیٹیوں کو جن دن باہر کر دیں آپ بتا دینا یہ تو بیک فٹ پہ آئے پڑے ہیں آگر جھارکھنڈ جیت جاتے تو یہ پھر تانے مارتے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم یہ کریں گے آج کل سے صفائی دیتے گھوم رہے ہیں کل سے صفائی دیتے گھوم رہے ہیں اور ہم اس دیبان میری بات سنیے ختم کرنے سے پہلے کہ ہم کو بانٹ کر کے حکومت کرنے کی حسرت ہندوستان کو بانٹ کیا ہندوستان کو بانٹ کیا ہندوستان کو بانٹ کیا سدہانشو جی بہت ودوان ہے سمیت جی بہت ہی پرکھر پربکتہ ہے سوال افغانستان کا نہیں ہے سوال بنگلہ دیس اور پاکستان کا نہیں ہے سوال اس بھارت کی سنسکرتی صبحتہ اور تمام پرمپراو کا ہے اپنشت کی ادھوشنا ہے ایم نجے پرو ویت گڑنا لگو چیت سام ادھار چرت نانتو وسودھے بکٹم کم پوری وسودھا کے اندر جو بھی وقتی ہے وہ ہمارا پریوار ہے کیا بھارت اتنا سنکیڑ ہے بھارت اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ دو چار مسلمان آ جائیں گے دو چار عیسائی آ جائیں گے تو انہیں ہم سویکار نہیں کر سکتے یہ بات کہاں کی کر رہے ہیں آپ سوال اس بات پر کھڑا ہوتا ایک طرف کہہ رہے ہیں گاندھی نے یہ کہا تھا ارے گاندھی نے کیا یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کو چھوڑ دےنا گاندھی نے کہا تھا جو شرن مانگے بھارت کا فرج بنتا ہے کہ اسے شرن دے اس کی رکشہ کرے گاندھی نے یہ کہا تھا دوسری بات میں بڑے سممان کے ساتھ پوچھ رہا ہوں سودانسو جی آپ بھی گوھر کرنا اس بات پر امیش دیو گن پورا دنیا دیکھے گی آپ کا چینل میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کچھ چینج کرنا ہی نہیں تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک راشن کارڈ دے دو گے تو بھی ہو جائے گا پوچھٹ کارڈ لگ دو گے تو بھی تو پھر بھائی اس بل کو لانے کی ضرورت کیا تھی کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا چارانا یہ کہاں کی بات اب آپ کو اگر نہیں آپ کل تک یہ کہہ رہے تھے سنسط کے اندر ہم انارسی لائیں گے پر انکار آپ یہ کہہ رہے تھے یہ دیا جلانے کی بات کرتے ہیں ہم اس دیو گنجی چھوڑو نا یہ دیش جلانے کی بات ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کیسی بات کرتے ہیں یہ بولا آروم لگا آپ پہ ہم نہیں کر رہے ہیں سنیے دیش جلانے کی بات اور دیش کو بچانے کی بات ماف کرنا اس دیش کا بچہ بچہ دیش بھکت ہے دیش دروہی نہیں ہے نیت کو بدلو نظر یہ کو بدلو مجھے اس دیش میں کوئی دیش دروہی نظر نہیں آتا موسیقی